اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں میں فاجہ کے عشق میں کھویا مل گیا مجھ کو اللہ اللہ یا فاجہ کا سکھا چلتا گیا مصطفی علیہ السلام کے قدم سوج گئے نماغ پڑھ پڑھ کے لمبے رکوع اور سجدوں سے قدم سوج گئے مومن و تیما کہتی ہے آقا آپ کے زندے تو کوئی گناہ نہیں ہے معصومانی الخطا ہے اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہو کہا آئیشہ جیس رب نے اتنا کرم کیا ہے اس کا شکر گزار بندہ نہ بنو پیارے لبی تو اپنے صحابی کو کہے اور خاجہ صاحب کے عشق میں ڈوب کے اللہ پانے کا جھوٹا خواب دیکھنے والے کرون خاجہ ہو محمد کے صحابی کے قدم کی جوٹی کے برابر بھی نئی ہو سکتے یہ جملہ میرا نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جملہ سناو پوچھنے والا پوچھتا امام صاحب صحابی اور امام میں کیا فرق ہے پیر فقیر نہیں امام اور صحابی میں کیا فرق ہے کہا صحابی گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑ رہا ہو اس کی سموں سے مٹی اڑ رہی ہو امام اس کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی جنت چاہیے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے آپ نے یہ درست نہیں دیا میرے عشق میں ڈوب کے اللہ پا لے جنت کی کیا ضرورت ہے کہا قسرت سے نمازیں پڑ برقوال کفر کر رہا ہے نماز کی توہین کرتے ہوئے روزوں کی توہین کرتے ہوئے جنت کی توہین کرتے ہوئے میرے جملے کو یاد رکھنا ایک ہے اسلام کی بات پہ عمل نہ کرنا ایک ہے شعائر اسلام کا مزاق اڑانا عمل نہ کرنا گناہ ہے مزاق اڑانا کفر ہے سمجھاؤں ڈاڑی نہیں رکھ رہا کوئی شیو کرتا ہے گنہگار ہے خطاکار ہے ڈاڑی کا مزاق اڑاتا ہے ڈاڑی اور یہ قوال مجرم مزاق اڑاتا ہے پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملنا وہ ڈاڑی کا مزاق اڑا رہا ہے یہ ہاتھ کر کے ایک ہے ڈاڑی میں رکھنے والا گنہگار ایک ڈاڑی میں اطراز کرنے والا مزاق اڑانے والا توہین کرنے والا وادی کفر میں جاتا ہے کیونکہ اللہ کی بھیجیوی شریعت کے ایک مسئلے کا مزاق اڑایا ہے اس نے نماز کا مزاق اڑایا اس نے روزوں کا مزاق اڑایا اس نے جنت کا مزاق اڑایا اور اللہ تک پہنچنے کا وہ راستہ بتایا نہ قرآن میں ہے وہ راستہ نہ حدیث محمد کریم میں ہے وہ راستہ صل اللہ علیہ وسلم